ویلکم فرینڈ ٹینس کرگٹ میں ایک فاسٹ بولر سب سے زیادہ خطرناک تب مانا جاتا ہے جب بڑے بڑے بیڈسمن اس کی بول کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہوں بیڈسمن کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے ٹینس کرگٹ کا فاسٹ بولر اپنے اس تیر کا یوز کرتا ہے جس سے شکار کی بچ جانے کی چانسز 0.1% ہوتی ہے اور اس تیر کا نام ہے یورکر بول یورکر بول کو اگر آپ صحیح طریقے سے کرنا سیکھ گئے تو چاہے سامنے کتنا ہی بڑا بیڈسمن کیوں نہ ہو اس کے دل میں آپ کی بولنگ کا خوف ضرور ہوگا اور آپ اس کو بہت جلدی آؤٹ بھی کر سکو گے اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک ٹینس بول سے ہم پرفیکٹ طریقے سے یورکر بول کیسے ڈال سکتے ہیں یورکر بول کسے کہتے ہیں یورکر بول وہ بول ہوتی ہے جو بیڈسمن کے بیک فوٹ اور فرن فوٹ کے سینٹر میں لینڈ ہوتی ہے اور پلک جھپکتے ہی بیڈسمن کے اسٹم ہوا میں لے اڑتی ہے اسے یورکر بول کہا جاتا ہے یورکر بول کو بیڈسمن کبھی بھی آسانی سے نہیں کھیل سکتا ہے کیونکہ جب بولر اپنے ہاتھ سے بول کو ریلیز کرتا ہے تو اس میں کانیٹک انرجی آ جاتی ہے اور کیونکہ بول پروجیکٹائل موشن کرتی ہے اٹسمن بول کی جو پودیشن ہے وہ دھیری دھیرے نیچے کی اور آتی رہتی ہے اور یہ سے ہی بول زمین سے ٹکراتی ہے تو اس کی تھوڑی سی کانیٹک انرجی لوس ہو جاتی ہے اور بول کے اندر سے سپیڈ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے ایسا موس آف دا ٹائم شوٹ بول میں ہوتا ہے لیکن یورکر بول میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یورکر بول میں کانیٹک انرجی بہت زیادہ دیر تک کام کرتی رہتی ہے کیونکہ یورکر بول کو سیدھا بیڈسمن کے پیروں کے پاس پھینکا جاتا ہے اور بول جہاں پر لینڈ ہوتی ہے وہاں پر بیڈسمن کے پاس صرف 0.5 سکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے بول کو سمجھنے کے لیے لیکن تک تک بول بیڈسمن کی اسٹم لے اڑی ہوتی ہے یورکر بول دیکھنے میں جتنی خطرناک لگتی ہے اسے پرفیکٹ طریقے سے ڈیلیور کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے کیونکہ یورکر بول میں انچز کی بات ہوتی ہے اگر آپ نے ایک انچ بھی آگے ڈالا تو آپ کی جو بول ہے وہ فلٹوس بن جائے گی اور اگر آپ نے اینکیچ پیچھے ڈالا تو آپ کی بول آور پیچھ چلی جائے گی اسی لیے ایک گھاتک یورکر بول ڈالنے کے لیے آپ نے پروپر اپنے ایریے میں ہی اپنی بول کو لینڈ کرانا ہوتا ہے ایک ایکوریڈ یورکر بول ڈالنے کے لیے جس چیز کو ہم نے سب سے زیادہ دھیان میں رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ریلیس پوائنٹ آپ جب بھی یورکر بول ڈالنے لگو تو آپ نے ہمیشہ اپنی بول کو اپنے کان کے پاس سے ریلیس کرنا چاہیے اگر آپ اپنی بول کو آگے سے ریلیس کروگے تو آپ کی جو بول ہے وہ بامسر چلی جائے گی اور اگر آپ اپنی بول کو اپنے کان سے دور ریلیس کروگے تو آپ کی جو بول ہے وہ فلٹوس چلی جائے گی اسی لیے ایک پروفیک یورکر بول ڈالنے کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنی بول کو اپنے کان کے پاس سے ہی ریلیز کرنا ہوتا ہے اور بول کو ریلیز کرتے ٹائم آپ نے اپنی کلائی کو ایسے نیچے کی طرف پٹکنا نہیں ہے بلکہ سیدھے ہی اپنے ہاتھ سے بول کو ریلیز کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی کلائی کو ایسے پٹکو گے نیچے کی طرف تو آپ کی جو بول ہے وہ زیادہ اچھ لے گی اور ہم نے بول کو زیادہ اچھالنا نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی اچھال کے ساتھ بول کو سکٹ کروانا ہے اس لئے ہم نے اپنی رس سے بول کو سیدھا ہی ریلیز کرنا ہے نہ کہ اپنی رس کو جھڑکنا ہے یورکر بول ڈالنے کے لئے دوسرا جو سب سے ضروری کام ہوتا ہے جس کے بینا آپ کبھی بھی ایک پروفیک یورکر نہیں ڈال سکتے ہو وہ ہوتا ہے ہمارا ٹارگٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یورکر بول ڈالنے کے لئے آپ نے اپنا ٹارگٹ ٹوپ اپ دا وکیٹ رکھنا ہوتا ہے دیکھو فرینڈ جب آپ یورکر بول کرتے ٹائم اپنا ٹارگٹ ٹوپ اپ دا وکیٹ رکھو گے اور بول کرو گے تو آپ کی جو بول ہے وہ فلٹوز چلی جائے گی اور بیٹس مین کو ٹائم نہیں لگے گا آپ کی بول کو ہوای سیر کرانے میں اس لئے ہم نے بیٹس مین کو فلٹوز بول نہیں ڈالنی ہے اور نہ ہی فلٹوز بول ڈال کر اپنی دھولائی کروانی ہے بلکہ ہم نے ایک پروفیک یورکر بول ڈال کر بیٹس مین کی وکیٹ لینی ہے یورکر بول کو صحیح طریقے سے کرنے کے لئے آپ نے اپنا ٹارگٹ ہمیشہ تینوں وکٹوں کے میڈ میں بنانا ہوتا ہے ایسا کرنے سے آپ کی جو بول ہے وہ بیٹس مین کے دونوں پیروں کے درمیان لینڈ ہوگی اور سیدھے ہی بیٹس مین کی سٹم ہوا میں لے اڑے گی اور ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یورکر بول کرتے ٹائم کہ آپ کی جو آئند ہیں وہ لاس مومنٹ تک آپ کے ٹارگٹ کے اوپر لوگ ہونی چاہیے کیونکہ آپ جیسے اپنے دماغ کو سمجھاتے ہو آپ کی بوڈی اسی طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے یورکر بول کو پروفیک طریقے سے ڈالنے کے لئے ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے آپ کی بولنگ کی سپیڈ کیونکہ یورکر ایک ایسی بول ہے جسے سپیڈ سے ڈالا جاتا ہے تو اپنی بولنگ کی سپیڈ کو بڑھانے کے لئے آپ نے اپنے نون بولنگ آم کے اوپر دھیان دینا ہے آپ نے اپنے نون بولنگ آم کو تیزی سے نیچے کی طرف لے کے آنا ہے جب آپ اپنے نون بولنگ آم کو تیزی سے نیچے کی طرف لاؤگے تو ہی آپ کا جو بولنگ آم ہے وہ تیزی سے اوپر آئے گا اور اتنی ہی سپیڈ سے آپ کے ہاتھ سے بول ریلیز ہوگی تو نون بولنگ آم کا بڑا رول ہوتا ہے بولنگ کی سپیڈ میں تو آپ جتنا تیز اپنے نون بولنگ آم کو لے کے آوگے اتنا ہی تیز آپ کا بولنگ آم آئے گا اور اگر آپ نون بولنگ آم کو پرفیکٹ طریقے سے کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا تھمنیل بھی آپ کو یہاں پہ شو کر رہا ہوگا اور اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اوپر آئی بٹن پہ بھی لگا دوں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور اپنے نون بولنگ آم کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی بولنگ کی سپیڈ بڑھے تو آئی ہو فرین آپ نے میری آج کی اس ویڈیو سے یورکر بول کے بارے میں کافی کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ کو ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہو میں آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا اور ساتھ میں بلائیکن کو بھی دبا دینا تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آتی ہے اس کی نوڈیفکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے اور اگر آپ کرکٹ سے ریٹڈ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو اپنے آپ کو کرکٹ میں مزید بہتر بنانا چاہتے ہو تو آپ اس والی پلیلیس کے اوپر کلک کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو اس والی پلیلیس میں جتنی بھی ویڈیو ہے ٹینس بول کے اوپر ہی ہے تو آپ ٹینس کرکٹ میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہو اس پلیلیس کو دیکھنے کے بعد تھینکس فار واشنگ ملتے ہیں کسی اگلی نئی شاندار ویڈیو میں تبزک کے لئے خدا حافظ